حج کی ایک اور قسم ہے اس حج کو کہتے ہیں حج قرآن آئیے دیکھتے ہیں حج قرآن کیا ہوتا ہے حج قرآن وہ حج جس میں حج عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کیے جائیں اسے حج قرآن کہتے ہیں حج قرآن میں عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تخصیر کروا کر احرام نہیں کھلتے بلکہ بدستور احرام باقی رہتا ہے جو کہ حج کے بعد اس وقت کھلتا ہے جب حاجی تزز الحجہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارق ہونے کے بعد حلق یا تخصیر کر لیتا ہے اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایہ مناسق یعنی تواف زیارت اور بقایہ دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے حج قرآن کرنے والے کو قارن کہتے ہیں یہ جب اپنے گھر سے یا مقاد سے احرام باندھتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے حج قرآن سب سے افضل حج ہے اور جو حاجی آخری تاریخوں میں جانا چاہتا ہے مثلا چار یا پانچ ذلہجہ یا اس کے بعد تو اس کے لیے حج قرآن کرنا قدر آسان ہوگا اس لیے کہ حج قرآن والے کو حج تک احرام ہی میں رہنا ہوگا اور اس کی پابندیاں پوری کرنا ہوگی